اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طریقے سے شفٹنگ ہو رہی ہے رینٹ کا گھر ہے یا اپنا ہی نیا گھر ہے اور اس میں مندر ستاپت نہیں ہوا ہے اور آپ اس میں رہے بھی رہے ہو شفٹنگ بھی کر رہے ہو تو ایسے میں جب تک مندر ستاپت نہیں ہوا ہے پوجہ کہاں کریں اور اگر مندر ستاپت بھی کرنا ہے تو کہاں کریں اس وشے میں ہم بات کریں گے دوستو کسی کا سوال بھی تھا یہ اور بہت لوگ اس جنرل پرابلم سے گرسد ہوتے ہیں انہیں شفٹنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے پر وہ چاہتے ہیں کہ روز ان کی پوجہ بھی بنی رہے اگر آپ کا مندر نہیں بنائے بہت لوگ وڈ ورک کر آتے ہیں مندر بنوانے کے لیے اور پورا لکڑی کا یا پتھر کا مندر خریدتے ہیں مزار سے جا کے وہ بن کے نہیں آیا ہے یا کارپینٹر نے وڈ کا کام نہیں کیا ہے تو اس میں وقت لگ رہا ہے تو اتنی دیر اگر آپ کی اتنے دنوں تک جب تک وہ کام نہیں ہوتا تب تب آپ سمپلی بھگوان کی کوئی بھی تصویر مورت کی میں یہاں بات نہیں کر رہا صرف تصویر کی بات کر رہا ہوں بھگوان کی کوئی بھی آپ تصویر لے لیجئے جن میں بھی آپ کی آستہ ہے آپ کا وشواس ہے اور انہیں اس تصویر کو اپنے گھر کی نورث ہیسٹ ڈائریکشن میں آپ اس کو لگا دیجئے کسی بھی دیوار پر تیمٹری اور وہاں آپ پراتھنا بھگوان سے روز کر سکتے ہیں اپنی جو بھی منو کامنا ہے وہ کر سکتے ہیں ان کو دھوپ دیپ دکھا سکتے ہیں جو دبتی کر سکتے ہیں دھنی کر سکتے ہیں اور ان سے جو بھی آپ کی منوشزیں مانگ سکتے ہیں نورث ہیسٹ ڈائریکشن میں کوئی بھی وال پڑ رہی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں چاہے ڈرائگ روم کی ہے چاہے لیوگ روم کی ہے میک شور کیجئے کہ وہ باتروم کی آس پاس کا ایریا نہ ہو اگر آپ کو اس طرف ڈائریکشن نہیں مل پاتی ہے تو نیکسٹ جو ڈائریکشن ہے وہ ہے ویسٹ کی وال ویسٹ کی وال پہ بھی آپ بھگوان کی تصویر لگا کے پراتھنا کر سکتے ہو اور ان سے جو بھی آپ کی ڈیلی ریچول ہیں ان کو پرفارم کر سکتے ہو پوجہ پاتھ کے اور اس میں بھی آپ نے یہی پراتھنا کرنی ہے جو آپ کی روز مرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں پریشانیوں سے جڑی ہوئی ہیں ان پروبلمز کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہو بھگوان سے ایشور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں بس شرط ہے کہ ہم ان کیسے وقت کریں ہم وقت کیسے کرتے ہیں انسانوں سے کرتے ہیں ان انسانوں سے جو مطلب ہی ہیں جو فائدہ ڈونتے ہیں ہمارے نقصان سے ہماری وصیبت میں بھی فائدہ تلاشتے ہیں ہم ان لوگوں سے مدد مانگتے ہیں ہمیں ایشور سے ڈسکس کرنا چاہیے ان سے مدد مانگنی چاہیے جس طریقے سے ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو من میں بھاو لے کے آؤ کہ ایک جنرل وے میں آپ جیسے کسی سے ڈسکس کرتے ہو کہ بھائی مجھے یہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے بھگوان سے ڈسکس کرو کہ بھگوان مجھے پروبلم ہے وہ پروبلم ہے یہ بولنے کی بجائے کہ آپ تو سر وے آپی ہو سب جانتے ہو بھگوان کو آپ کی ہزاروں لاکھوں پروبلمز پتائے اب اس میں سے کونسی والی کو آپ کر رہے ہو وہ چیز بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ سر وے آپی ہو سب جانتے ہو آپ سب کچھ ٹھیک کر دو ایک بار میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے خود کے کرم اتنے اچھے نہیں ہیں اندہ کہ ہم ساری مسیبتوں سے ایک دم بھار آ جائے ہمیں وہی بھی پروبلم ہے سپیسفک ایک پروبلم کو پہلے پکڑنا چاہیے اور اسی کی کامنا ریگولر بیسس پر بھگوان سے کرنی چاہیے تب جا کے ہمیں ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ تصویر نہیں ٹال سکتے تو کسی بھی ایک ٹیبل آپ چھوٹی سی لے آئیے اس پہ بھگوان کی مورتی ستھاپت کر دیجئے اور یہ بھگوان سے پراتنہ کیجئے کہ ہم آپ کو ٹیمپراری طور پہ یہاں پہ جب تک آپ کے گھر کا نرمان نہیں ہوتا حالانکہ یہ پورا ویشو پوری دنیا آپ کا گھر ہے ہم خود آپ کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں پر جو بھی ہم نے ستھان آپ کے لئے نردارت کیا جب تک تک وہ تیار نہیں ہوتا تب تک آپ یہاں ویراج مان رہے ہیں اور اس پورے گھر کی رکشہ کریں گے پراتنہ آپ کریں گے چاہے آپ تصویر لگا رہے ہیں بھگوان کی تیمپریری طور پہ چاہے آپ ان کی کوئی بھی مورتی ستھاپت کر رہے ہیں مورتی آپ نے سمپلی ٹیبل پہ رکھنی ہے ٹیبل پہ رکھنے سے پہلے ایک ریڈ کلاث رکھ دینا ہے جب تک مورتی interviews ڈھیان سے کچھے چاول دینا ہے اور ایک سپاری لینی ہے وہ آپ نے کچھے چاول اس کے پر سپاری رکھ کے کسی بھی ایک کونے میں کسی بھی اپنے گھر کے ساف ستری استان پہ چے نورت میں چے نورتی اسٹ میں چے ویسٹ میں آپ نے وہاں پہ رکھ دینا ہے اور یہی پراتھنا کرنے کے بھگوان ہم نے آپ کو یہاں پہ ویراجمان کر دیا ہے ستھاپت کر دیا ہے جب تک کہ آپ کے مندر کا آپ کے گھر کا نرمان نہیں ہوتا تو کرپیا ہم پہ اپنی کرپا بنائے رکھیں اس گھر کی رکشہ کریں ہمارے جو بھی دکتیں ہیں ان کو دور کریں اور آپ روز اسی سپاری کو ریگولرلی آپ دھوپ دیب دکھا سکتے ہیں جودبتی دکھا سکتے ہیں یا سمپلی نورمل ہاتھ جوڑ کے پراتھنا بھی کر سکتے ہیں اور اس سپاری پہ کلاوہ چڑھائے بغیر مت بھولیے گا تھوڑا سا کلاوے کا ٹکڑا جو ہم ہاتھ میں مولی بانتے ہیں وہ آپ اس سپاری پہ رکھ دیجئے گا ان کو بھگوان کا پرتیق مان کے اور ان سے آپ پراتھنا کیجئے گا جب تک کہ آپ کے مندر جو بھی آپ بنا رہے ہو وہ نہیں تیار ہو جاتا یہ جب تک آپ کی شفٹنگ نہیں ہو جاتی جب آپ کی شفٹنگ ہو جائے آپ کا مندر بن جائے گھر میں جہاں بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں تب آپ اسی سپاری کو چاول سمیت ایک کپڑے میں باندھ کے یا پھر اسی مندر میں بھی ستھان دیں گے جیسے آپ نے پہلے دیا تھا کیونکہ ہم نے انہیں بھگوان کا شروع مانا ہے اور دوسری چیز اگر آپ نے کوئی مورتی یا تصویر لگائی تھی لگائی ہے نورث ویسٹ نورثیسٹ میں یا ویسٹ میں تو اس تصویر یا مورتی کو ستھان ضرور دینا ہے اپنے مندر میں ایسا آپ نے نہیں کرنا کہ آپ نے جو بھی مورتی یا تصویر لگائی تھی اس کے بعد آپ اسے ستھان نہیں دے رہے ہیں اور آپ نئی مورتی یا نئی تصویر لارہے ہیں ایسا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے شروعات میں ہی ان سے پراتا کی تھی کہ آپ کا مندر بن رہا ہے آپ کے لئے ہم گھر بنا رہے ہیں تو جس کے لئے بنا رہے ہیں اس میں جانا بہت ضروری ہے اس کا ویراجمان ہونا بہت ضروری ہے اسی ایشور کا یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میں یہ تو جو ہے شفٹنگ میں یا اس میں پرانی ہو گئی فوٹو یا مورتی پرانی ہو گئی اب نہیں لیا ایسا آپ نے نہیں کرنا اس بات کا دھیان رکھیں اور کوشش کریں تصویر کو ہی چوز کریں کیونکہ ہوتا کیا ہے شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کام ہو رہا ہوتا ہے سو لوگ ہوتے ہیں کوئی ہاتھ لگا دے کسی کے گندے ہاتھوں کوئی شوچ کر کے آیا اور تو ہاتھ لگا دے یا کسی بھی طریقے سے مطلق کوئی بھی طریقے سے گندگی اس جگہ پہ نہ فیلے اس بات کا اب وشیش طور پہ دھیان رکھیں کیونکہ جہاں کام چل رہا ہے کارپینٹر لگ رہے ہیں کوئی بھی چیز لگ رہا ہے اب کوئی بھی بندہ ہے وہ میٹ ماس کھا کے آ رہا ہے کام پہ یا کچھ بھی کر رہا ہے you don't know about that تو اس لئے اس لئے پرائیٹی میں تصویر کا ہی رکھنا دیوار پہ تاکہ ہر ایک کی ریچ میں نہیں ہے ہر کوئی نہیں وہاں ٹچ کرتا مورتی ہے آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہوئے کوئی بھی اٹھا رہا ہے سائیڈ کر رہا ہے کہ بھی ڈسٹربنس ہو رہی ہے یا کچھ ہے تو ایسے میں آپ کس کس کو روکو گے یا کہاں تک دھیان دو گے تو اس بات کا ضرور آپ دھیان رکھیں and آپ آپ دیفنیٹلی دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہونے لگے گا اور کام آپ کے بننے لگیں گے اگر یہ سب بھی آپ سے نہیں ہو پاتا تو بھاگوان سرویابی ہے سرو گیانی ہے اس پوری شرشتی کا مالک ہے یہ کوئی بھی مکان بھون تو کچھ بھی نہیں ہے پورے سولر سرسٹم برہمان سب چیز انترکش سب کچھ اس کا آئے یہ پرتوی اس کی ہے تو وہ تو مالک ہر چیز کا آئے یہ تو ہم ہمارے من کے بھاو ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھاگوان کو ہم سوچتے ہیں ہم ستھان دے رہے ہیں بھاگوان نے اُلٹا ہمیں ستھان دے رکھا اپنے اتنی بڑی دنیا میں تو بھاگوان ہر جگہ ہے اگر آپ کوئی بھی ستھان بھی نہیں دے پا رہے ہو تو بھی کوئی ایسی دکت کی بات نہیں ہے آپ سمپلی بھاگوان کا نام چینٹ کر لو سمپلی بھاگوان کا منتر جاپ کر لو اور گھر میں ہماری دھونی کر دو اناف ہے مور دن اناف ہے دھونی کرتے وقت چاہے سوپر گولڈ چاہے لکشمی پرابتی دھونی خاص کر شفٹنگ کر رہے ہو نیا مکان بنا رہے ہو یا مندر ساپنا کر رہے ہو یا رینٹ کے مکان میں بھی نیا جا رہے ہو ہماری لکشمی پرابتی دھونی جلاو اس ٹائم گھر میں روز بھاگوان کا منتر جاپ کرتے ہو یا گائیتری منتر کرتے ہو یا اونگ نمشیوائے کرتے ہو یا مالکشمی کا کوئی منتر کرتے ہو یا مادرگا کا کوئی منتر کرتے ہو automatically وہی گھر آپ کو برکت دینا شروع ہو جائے گا شفٹ ہوتے ہی فائدے ہونے شروع ہو جائیں گے اور جہاں بھی جو بھی آپ جہاں پر مندر ستاپت کرو وہاں پر بھی لکشمی پرابتی دھونی شروع آدمے جلاتے رہنا تاکہ آپ کو بینیفٹس ملیں آپ کو فائدے ملنے شروع ہو جائیں تو جن کا بھی سوال تھا انہیں جواب مل گیا ہوگا اور آپ اس سے پریڑنا لے کے جو بھی آپ کے چینجز ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں گے اور اور بھی لوگ اس سے گائیڈنس لیں گے آپ دھونی مانگا سکتے ہیں لکشمی پرابتی بھی سپر گولڈ بھی آپ کو سمبلی مومائل نمبر 813-0333-1007 بھی وٹسپ میسیج کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی پروٹیکشن کے لئے لوکٹ بھی مانگا سکتے ہیں اگر بہت ہی زیادہ سنکٹ ہے دکتیں آ رہی ہیں تو ہمارے کریہ والے ناریل ضرور مانگوائی ہیں ان سے وطارہ کیجئے اور ناریل ہونکورڈ میں جلائیے بڑی سے بڑی آبدا آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گی آپ کے پرانے سے پرانے روکے کام بھی بننے لگیں گے ضرور ٹرائی کیجئے ہماری دھنی کو ہمارے ناریلوں کو اور دنیا کی زندگی بدل رہی ہے مطلب اتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے کہ شبدوں میں بیان کرنا جو ہے اس کا ممکن نہیں ہے اور لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں اور اتنا من کو خوشی ملتی ہے جب لوگ دکھ سے باہر نکلتے ہیں اور یہی آشاء ہے کہ آپ بھی اپنے جیون میں بہتری حاصل کریں دکھ بھوگنے کے لئے نہیں آئے ہو ہر چیز کا سولیوشن ہے بس شرط ہے کہ صحیح سولیوشن آپ تک پہنچے تو دھنی کیجئے آپ ہماری گھر میں اور اتارے کیجئے اپنے ہمارے ناریل سے اور اس کو جلائیے ناریل کو دنیا بدل جائے گے ریمارکیبل ریزرٹس ملیں گے آپ مانگا سکتے ہیں آپ کو سیبلی مومائل نمبر 813331007 پہ وٹسائے میسیج کرنا ہوگا نمبر دوبارہ بول رہا ہوں 813331007 ایک بات اور کہوں گا کہ بہت لوگ کا ڈاؤٹ تھا لکٹ کو لے کے ایک سنجن نے سوچا کہ لکٹ جو ہے ہمارا یا کبچ ہے وہ ہر سال بدلنا پڑتا ہے یا وہ جو ہے کوئی بھی جگے جاؤ یا کچھ ٹائم بعد وہ خراب ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پوری زندگی کے لئے ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی یہ کوئی گنڈا تاویز نہیں ہے کہ کہیں گئے تو یہ خراب ہو گیا یا ختم ہو گیا یا ہر سال بدلوانا پڑا یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے جو ہمارا لوکٹ ہے اور کبچ ہے پوری زندگی کے لئے ہے آپ کی سو سال آئیو لکھئے سو سال کے لئے ہے اور سو سال کے بعد بھی آپ کے گھر میں رکھا ہوا یہ کام کرتا رہے گا آپ کی آگے کی پیڈی کو بھی مدد کرتا رہے گا تو یہ سمجھ لو کہ آپ کی زندگی بھی بیچ جانے کے بعد بھی یہ کام دے گا تو ون ٹائم انویسٹمنٹ کھالی آپ ہی کے لئے نہیں آپ کی آگے کی جنریشنز کے لئے بھی ہے آپ ستر سال جی اس سال جی آپ کی پروٹیکشن ہوئی اس کے بعد آپ کہہ جانا اپنے اولاد کو کہ اس لوکٹ کو یا کوج کو اپنے گھر کے مندر میں رکھ دے اور یا اپنے جو بیڈروم میں رکھ لے آؤٹومیٹکلی پروٹیکشن بنی رہے گی جو ہم دیتے ہیں چیز جو شکتی ہے وہ کبھی نہیں جاتی ہمیشہ آپ کا بچاو کرے گی تو یہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے کسی بھی صورت میں دوشت نہیں ہوتا ہے کبھی بھی گندہ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی اس کی شکتی ختم نہیں ہوتے یہی اس کا کمال ہے یہی شکتیوں کا کمال ہے جو ہم دیتے ہیں اور وہ شکتیاں کمال دکھاتی ہیں تو ضرور آپ ملعا سکتے ہیں لکٹ بھی کبچ بھی اور اس کا الام اٹھا سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹس میں میں ہوں آپ کا دوست بلکت محمد سنگلہ